اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اردو 3247 کا ایک سبجیکٹ اوورویو پیش کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے میں نے آپ کو کچھ لی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اردو کا جو پیپر ہوگا اس میں آپ کو دراصل دو پیپر دینے ہوں گے ایک پیپر ون دینا ہوگا ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا اور دوسرا پیپر دینا ہوگا اردو ٹیکسٹ کا تو پہلے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کے اوپر بات کریں گے جو ڈیڑھ گھنٹے کا ہوگا پھر ٹیکسٹ پر بات کریں گے جو دو گھنٹے کا ہوگا تو میں اگر ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا اگر آپ کو میں تفصیل بتاؤں تو ریڈنگ اینڈ رائٹنگ دراصل کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو چار چیزوں پر جج کیا جاتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ انڈرسانڈ انڈ کنوی انفرمیشن کہ آپ کو جو معلومات دی گئی ہیں کیا آپ اس کو انڈرسانڈ کر رہے ہیں اور آپ اس کو اپنی الفاظ میں کیا آپ اس کو لکھ کر بتا سکتے ہیں پہلی یہ چیز جانچی جائے گی اس کے بعد انڈرسانڈ اوڈر ان پریزن فیکٹس آئیڈی آس ان اپینی آس یہ ہے کہ آپ حقائق کو خیالات کو اور رائے کو کیا آپ انڈرسانڈ کرتے ہیں سمجھتے ہیں اس کا فہم رکھتے ہیں اور کیا آپ اس کو ایک structure way میں آپ اس کو ایک منظم طریقے سے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں یہ چیز جو ہے دیکھے جاتی ہے اس کے بعد ہے evaluate information and select what is relevant to specific purpose یعنی آپ اس کو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کو جو معلومات دی گئی ہیں کہ آپ اس میں کسی خاص موضوع کے اوپر معلومات تلاش کر سکتے ہیں اس کے بعد چوتھی جو چیز دیکھے جائے گی وہ دیکھے جائے گی recognize implicit meaning and attitudes یعنی آپ کو ایک جو بات بتائی جا رہی ہے آپ اسی موضوع کے اوپر رہ کر اور اپنے روئیے کو ظاہر کریں گے اور اس مطلب کو آپ واضح کریں گے کہ آپ اس مطلب کو سمجھ بائیں کی نہیں سمجھ بائیں ایک تو یہ چیز ہو گئے لیکن paper 2 میں تھوڑا سا مختلف ہے جو text کا ہوتا ہے اس میں آپ کو تین چیزوں کے اوپر assess کیا جاتا ہے number one task achievement and content جو بھی آپ کو task دیا گیا ہے کیا وہ آپ نے achieve کر لیا ہے structure آپ کا اسلوب کیا ہے اور آپ کیا زبان استعمال کر رہے ہیں زبان کا کیا میار ہے اس میں کچھ assessment objective کے نام آپ کو لکھے پر دکھا دے رہوں گے w1, w2, w3, w4, w5 تو یہ w1, w3, w4 کیا ہے یہ writing کے objectives ہیں writing assessment objectives ہیں w1 کیا چیز ہے w2 کیا چیز ہے w3 کیا چیز ہے w4, w5 and w60 اس ساری چیزیں آپ جو ہے وہ آپ کی judge کی جائیں گی اسی طرح t1 ہے, t2 ہے, t3 ہے, t4 ہے, t5 ہے اسی طرح reading کے assessment objectives ہیں r1 ہے, r2 ہے, r3 ہے, r4 ہے تو یہ سارے assessment objectives ہیں جو آپ کے paper پر جج کیے جاتے ہیں اور آپ کو اس میں assess کیا جاتا ہے دیکھیں paper 1 کا جو syllabus ہے اس کے topic areas چار یہاں پر موجود ہیں پہلا ہے health and fitness جس میں مثال کے طور پر کھانے, diet, sport, kھیل وغیرہ پھر a world of youth یعنی نوجوانوں کی دنیا اس میں music, traditional, culture, technology, fashion, family پھر ہے education and training مثال کے طور پر school, college میں, کام میں, professions میں جو پیشے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا the world we live in جس دنیا میں ہم رہتے ہیں مثال کے طور پر current affairs میں محول میں اور سفر میں اور میڈیا ان چیزوں کے بارے جبکہ paper 2 کا جو text ہوگا اس میں پہلا جو part ہوگا unseen passage کا آپ کو ایک سوال دیا جائے گا جو ایک ایسے عبارت سے متعلق ہوگا جو آپ نے syllabus میں نہیں پڑی ہوگی یہ شاعری بھی ہو سکتی ہے اور یہ نصر بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو اس نصر یا شاعری کی عبارت میں سے اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا اور پوچھے گئے سوالات کے آپ کو جوابات دینے ہوں گے دوسرا part ہوتا ہے شاعری یعنی poetry کا اس میں آپ کو دو essay based question ہوتے ہیں جس میں سے آپ کو کسی ایک کا جواب لکھنا ہوتا ہے اور part 3 یعنی نصر یعنی پروس جو ہے اس میں بھی دو essay based question ہوتے ہیں جس میں آپ کو ایک کا جواب لکھنا ہوتا ہے تو آپ کے جو شاعری اور جو نصر ہے اس میں دیکھیں شاعری میں غزلیات ہیں خاجہ حیدر علی آتش کی دو غزلیات ہیں مرزا غالب ہیں مومن خان مومن کی دو غزلیات ہیں ناصر قازمی اور احمد فراز کی دو دو غزلیات ہیں نظمیں جو ہیں اس میں علام اقبال کی نظم طلوع اسلام ہے سید محمد جعفری کی نظم ابسٹریکٹ آرٹ اور مرزا محمود سرحدی کے چھے قطات ہیں اسی طرح جو نصر ہے اس میں سید سلمان ندوی سید احمد شاہ پترز بخاری غلام ابباس علتا فاطمہ مرزا عدیب مشتاق عمد یوسفی امتیاز الیتاج اور کلنل محمد خان کے مزامین شامل ہیں تو یہ جو ہے وہ ایک اووریو تھا آپ کے سلبس اردو 3247 کا